نمسکار میں اس سشان سنہ سشان سنہ سر ٹالے آواز ہوگی ٹالے آواز ہو ٹالے کس طریقے سے لوگ خوشی منا رہے تھے تالی بجا رہے تھے اس کورونا فائٹر کیلئے جس نے اس جنگ کو جیتا اور ٹھیک ہو کر گھر گیا پورے بھارت میں کورونا بندی یعنی سمپون لوگ ڈاؤن کا آج تیسرا دن ہے لیکن کورونا کے معاملوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے بھارت میں کورونا سے اٹھاروی موت ہو گئی ہے آج کورونا سے موت کرناٹک کے تمکرو میں ہوئی تمکرو میں کورونا پوزیٹیو ساٹھ سال کے شخص کی موت ہو گئی آج اب تک کورونا کیس سات سو اکتالیس پوزیٹیو کیس دیش میں سامنے آ چکے ہیں اٹھارہ لوگوں کی موت کی خبر ہے سٹھ سٹھ کے قریب لوگ ٹھیک ہوئے ہیں لیکن دنیا میں آپ دیکھئے ابھی تک چوبیس ہزار موت دنیا میں ہو چکی ہے بھارت میں یہ آکڑا ابھی تک اٹھارہ کا ہے اور اگر لوگوں نے اسی طرقے سے سیم دکھایا گھروں میں رہے کورونا کو پھیلنے سے روکا تو بھارت اس آکڑے کو کنٹرول میں رکھ پائے گا بھارت میں کورونا پر اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اب تک سات سو اکتالیس مریض ملے ہیں سرسٹھ مریض ٹھیک ہو گئے ہیں یہ بات یاد رکھئے کہ سرسٹھ مریض ان میں سے ٹھیک ہو گئے ہیں اور اب تک اٹھارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے جو کورونا سے پیڑت پائے گئے ہیں وہ کنفرم کیسز سات سو اکتالیس ہیں تو اپ ڈیٹ سارے یہ ہیں کہ اٹھارہ لوگوں کی جان گئی ہے سات سو اکتالیس پوزیٹیو کیسز ہیں سرسٹھ مریض ٹھیک ہو چکے ہیں یہ تیسرا اپ ڈیٹ آپ کے سامنے سب سے زیادہ مہاراشروں میں 135 کرونا کے مریض پائے گئے ہیں راجستان کے بھیلوڑا میں کرونا کے 19 مریض مل گئے ہیں 21 دن کے لوگ ڈاؤن کا آج تیسرا دن ہے جس میں لوگ گھر پر ہیں ربی آئی نے ٹرم لون کی ای ایم آئی پر تین مہینے کی راحت بینکس دے سکتے ہیں اس کی گوشنا کر دی ہے ریپو ریٹ میں اور ریورس ریپو ریٹ میں کمی کی گئی ہے سی آر آر میں کمی کر دی گئی ہے اور کل سرکار نے ایک لاکھ سکتر ہزار کروڑ کے راحت پیکج کی گوشنا کی تھی وہ آپ کے سامنے جانکاری ہے تو یہ ابھی تک کا کروناک اپ ڈیٹ لوگ ڈاؤن کو کارگر طریقے سے لاغو کرنے کے لیے کہیں کئی پولیس کو بل پریوک بھی کرنا پڑا اس کے لیے پولیس پر سوال بھی اٹھیں لیکن لوگ ڈاؤن میں ہی پولیس کا ایک اور چہرہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پولیس کے ہاتھ میں لاتیا نہیں بلکہ کھانے کی پلیٹ ہے اور پولیس لوگوں پر ڈنڈے نہیں برسا رہی بلکہ بھوکوں کا پیٹ بھر رہی ہے اس لوگ ڈاؤن کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ پولیس کا جو مانویے چہرہ ایک ایسا چہرہ جو نشت طور پر ہندوستان کا ہر واسی دیکھنے کو چاہے گا وہ اس سمیں لخنو کو دیکھنے کو مل رہا ہے پولیس نے جو سماجک سنگٹھن ہیں انجیو کے لوگ ہیں ان سے باقاعدہ پوری سبزی ان کی مدد سے بنوائی ہے اور اب یہاں پر لخنو کے نرحی بزار میں جہاں سب سے زیادہ ڈیلی ویجز پر لوگ کام کرتے ہیں جو دیہاڑی مزدور رہتے ہیں جو گریب آدمی ہیں جو رکشہ چلانے والے لوگ ہیں ان سب ہی کو ایک جہاں پر اکرتر کیا ہے اور شوشل ڈسٹینسنگ کا باقاعدہ خیال لکھا گیا ہے ڈیڑھ میٹر سے زیادہ پہ یہاں پر پوری طریقے سے خیال لکھا گیا ہے اور دیکھئے اس سمیں جتنے بھی پولیس کرمی ہیں سب ہی لوگ پوری سبجی جو بن کر کے آئی ہے وہ ساری پوری سبجی پلحال لوگوں کی بیچ میں وطرت کی جا رہی ہے اڈیشنل ڈی سی پی چرنجیف سینہ جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سر یہ جو کارکرام پورنا شروع کیا ہے جس میں دے رہے ہیں کیا پرائیٹی ہے اور کب تک ان لوگ کو یہ ملے گا سر جو لاپ ڈاؤن ہوا ہے اس میں جو کسی بھی بجہ سے جو بھوجن نہیں پاس سکے ہیں تو یہاں پولیس کا ایک چھوٹا سا کادم ہے کہ کوئی بیرکتی بھوکا نہ سوئے کوئی بیرکتی بھوکا نہ رہے تو کچھ انجیو کی مدد سے کچھ اپنے پریاسوں سے جیسے جہاں پر بھی اس طرح کی لوگ ہیں وہاں جا رہے ہیں ہم سب اور ان کو کھانا دے رہے ہیں اور یہاں 21 ڈیز تک رہے گا جتک کی کورونا کی وجہ سے اس دیس میں لاپ ڈاؤن ہے تب تک ہمارے چھیکر میں بیوستہ کی گئی ہے دن تک لگتار پولیس اس طریقے کا کام کرے گی جو لوگ دیلی ویجز ہیں دیہاری مزدور ہیں دیلی رکشہ چلانے والے ہیں روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں ان سبھی لوگوں کے لیے لخنو پولیس نے 21 دن کی پوری بیوستہ کر لی ہے تاکہ کسی کو کوئی دکت نہ ہو کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو اور لخنو میں کوئی بھوکا نہ سوئے اس کا پریاس لخنو پولیس کی طرف سے یدھستر پر کیا جا رہا ہے تو لاک ڈاؤن میں قانون بیوستہ کے ساتھ ساتھ پولیس اس سمیں دوسرے کاموں کو بھی بخوبی انجام دے رہی ہے رازدانی دلی میں تیسرے دن لاک ڈاؤن کا پورا اثر دکھ رہا ہے لوگ کورونا کے خلاف اس لڑائی میں سرکار کا سیوگ کر رہے ہیں لیکن ضروری سیواؤں سے جوڑے لوگ اپنی ڈیوٹی پر تینات ہیں وہیں کچھ سنستہیں آگے آئی ہیں جو سینٹائز ڈیشن کا کام دیکھ رہی ہیں ہمیں سمیں یو پی گیٹ پر ہیں اور دلی گازی آباد کے بیچ کا یہ بورڈر ایریا ہے یہاں پر دلی پولیس اور یو پی پولیس دونوں مل کر جتنی بھی گاڑیا آ رہی ہیں ان کی چیکنگ کر رہی ہے ان کو سینٹائز کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اسنشل سرویسز میں لگے ہوئے لوگ ہیں ان کے آئی ڈی کارڈز کو چیک کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہی کسی کو دلی کے اندر پرویش کرنے کی انومتی ہیں اسی لیے چاہے اسنشل سرویسز میں پولیس کے لوگ ہوں اس کے ساتھ باقی جو لوگ ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو سبھی گاڑیوں میں ایک ایک کر کے چھڑکاو کیا جا رہا ہے سینٹائز کیا جا رہا ہے اور تاکہ کسی بھی ویٹی کو دکت نہ ہو جو ایمرجنسی سرویسز میں یوز کرنے والی گاڑیاں وینس پولیس کے لوگ ہیں پولیس کرمی ہیں ان سبھی کو یہاں سے اب چیکنگ کے بعد بھیجا جا رہا ہے کیا رام ہے آپ عجید پرطاب سنگھ عجید اس میں کیا ہے اور کس طریقے سینٹائز کر رہے ہیں اس میں اس میں فیٹکری ہے تلسی ہے مطلب جو بھی آوچھک سامان ہے اس میں مطلب ٹین دن تک جس گاڑی پہ کنچیں گے اس میں کوئی دکت نہیں ہوگی تو آپ سبھی گاڑیوں میں لگاتار سینٹائزیشن کر رہے ہیں اور اور بھی جگہ کر رہے ہیں ہر جگہ کر رہے ہیں سر سبھی ہر جگہ فری شیبہ کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں تو یہاں پر جو گاڑیا آ رہی ہیں ان سبھی کے اوپر چھڑکاف کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں لوگوں کو یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو احتیاط برتن ہے کیا نام ہے آپ کا میرا ربندر شیئی ربندر جی کیا آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور کس طریقے سے احتیاط برتنی بات کیا رہے ہیں ہم تو نیم کا پالن کر کے چلیے اور جو ہے جو کورونا کی بجیس ہے نا جیسی مطلب شدہ ہے وہ اس کے طریقے سے رہیے اور بچا کرتے رہیے اسی سے اور ہماری طرف سے مطلب جو شنڈر کیا جا رہا ہے اس سے کم سے کم تین دن تک جو ہے نا کسی چیز پر وہ افرہ نہیں پڑے گا اس کا دیش کی رازدانی ڈلی ان سی آر یا دیش کے الگ الگ کونوں میں کورونا واریئرز یہ وہ ہیں جو اس سمیں سڑکوں پر ہیں ہمارے اور آپ کے لیے اب ایک اور تصویر آپ دیکھیں کہ جہاں ایک طرف گاڑیوں کو سینٹائز کرنے کے لیے یہاں پر یہ وقتی موجود ہے تو اس کے ساسا سی اے پی ایف یعنی سی آر پی ایف کے جوان چوبیسوں گھنٹے اس سمیں ماسک کے ساتھ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں ڈلی پولیس کے لوگ موجود ہیں یو پی پولیس کے لوگ موجود ہیں اور یہ پورا میل جول کے ساتھ کورونا کے خطرے کو دور کرنے کا یہ پریاس ہے اور اسی پریاس کے تحت اس سمیں دیش کی رازحانی ڈلی انسی آر اور دیش کے الگ الگ کونوں میں یہ ابھی تک کی سب سے بڑی موہم ہے کہ کورونا کو ہرانا ہے لوگ ڈاؤن کو ڈلی میں بھی